محسنات لفظیت تشابه الاطراف هو جعل آخر جملة صدر تالیتها او آخر بیت صدر ما یلیه قوله تعالی فیها مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کانها کوکب دری وکقول الشاعر اذا نزل الحجاج ارضا مریضا تتبع اقصى دائها فشفاها شفاها من الدائل عزال الذي بها علام اذا هز القناة سقاها بھئی محسنات معنویہ مکمل ہوئے اور اس میں آپ نے مختلف قسم کی چوبیس سناعتیں آپ نے پڑھیں جن کی وجہ سے معنی کے اندر خسن پیدا ہوتا ہے اب محسنات لفظیہ بند میں وہ سناعتیں ذکر کریں گے جن سے لفظوں کے اندر خسن پیدا ہوتا ہے کس کے اندر لفظوں کے اندر خسن پیدا ہوتا ہے اور یہ بات پہلے ذکر ہو چکی کہ محسنات لفظیہ سے بعض اوقات معنی کے اندر بھی خسن آئے گا لیکن لفظوں میں جو خسن آئے گا وہ اصل اصلا ہوگا اور بھی ذات ہوگا اور معنی کے اندر جو خسن آئے گا وہ طبعا ہوگا یعنی اس لفظی حسن کے تابع ہوگا یہ تو اب محسنات لفظیہ کے اندر مختلف سناعتیں ذکر کریں گے سب سے پہلی سناعت بھئی تشابہ الاطراف تشابہ الاطراف طرف کی جمع ہے اطراف اور طرف کنارے کو کہتے ہیں تشابہ الاطراف یعنی کناروں کا باہم ایک دوسرے کے مشابہ ہونا بھئی یاد رہتی ہے تشابہ الاطراف یہ ہے کہ مثلا آپ کلام کرتے ہیں اور کلام کے اندر جملے لاتے ہیں وہ اس طریقے پر کہ پہلے جملے کا اختتام جس لفظ پر ہوتا ہے اگلے جملے کا آغاز اسی لفظ سے آپ کرتے ہیں یہ پہلے جملے کا اختتام پہلے جملے کے آخر میں جو لفظ آتا ہے اگلے جملے کے آغاز میں بھی آپ وہی لفظ لے آتے ہیں تو یہ ہے تشابہ الاطراف تو دیکھو دونوں کنارے ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے پہلے جملے کا آخری کنارہ اور دوسرے جملے کا پہلا کنارہ ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے اسی طرح شیر کے اندر بھی ہے کہ پہلے شیر کے آخر میں جو لفظ آپ لے کر آئیں اگلے شیر کے شروع میں وہی لفظ لے آئیں تو یہ کیا ہے تشابہ الاطراف یعنی پہلے شیر کا آخری کنارہ دوسرے شیر کے پہلے کنارے کے مشابہ ہو گیا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں تشابہ الاطراف وہ جعل آخری جملت وہ بنانا ہے جملے کے آخر کو یعنی پہلے جملے کے آخر کو بنانا کیا بنانا فَدْرَ تَعْلِيَتِهَا تَعْلِي کا مانا ہوتا ہے پیچھے آنے والا اور تَعْلِيَتُن اسی کی مؤنس ہے تو جملہ جملہ دیکھئے جملے کے آخر میں کیا ہے بولتا ہے یہ مؤنس ہے تو اس کی صفت کیا لائی گئی تَعْلِيَتُن اور صدر تَعْلِيَتِهَا اس کے پیچھے آنے والے جملے کا صدر وَجَعْلُ آخِرِ جُملَتِن وہ بنانا جملے کے آخر کو کیا بنانا جملے کے آخر کو صدر تَعْلِيَتِهَا اس کے پیچھے آنے والے جملے کا صدر بنا دینا یعنی اس کے آغاز میں اس کو لے آنا ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھئی وَجَعْلُ آخِرِ جُملَتِن صدر تَعْلِيَتِهَا وہ بنانا ہے جملے کے آخر کو پیچھے آنے والے جملے کا صدر یعنی اس کا شروع بنا دینا او آخِرَ بَيْتِن یا شیر کے آخر کو بنا دینا او آخِرِ بَيْتِن یا شیر کے آخر کو بنا دینا فَدْرَ مَا يَلِيْهِ اس شیر کا صدر جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے جو اس کے ساتھ ملا یعنی اس کے بعد آ رہا ہے یعنی پہلے شیر کے آخر میں جو لفظ آیا اس کے آخر میں جو لفظ آیا ہے اگلے شعر کے شروع میں وہ لفظ لیانا اب دونوں کی مثالیں ذکر کریں گے عام کلام کی بھی مثال یعنی نصر کی بھی مثال ذکر کریں گے اور وہ قرآن سے اور شعر کے بھی مثال ذکر کریں گے قَقَوْلِهِ تعالیٰ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے فِي ها مِسْبَاح فِي ها مِسْبَاح تو دیکھئے اس جملے کے آخر میں کیا آیا مِسْبَاح لفظ آیا اور اگلا جملہ ہے الْمِسْبَاحُ فِي زُجَاجَ تو دیکھئے اگلے جملے کے آغاز میں وہی مِسْبَاح لفظ آ گیا اور پھر اس جملے کے آخر میں کیا آیا الْمِسْبَاحُ فِي زُجَاجَ زُجَاجَ آیا اگلے جملے کے شروع میں کیا آ گیا زُجَاجَ آ گیا بات سمجھ میں آ گئی تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والأرض اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہیں مَسْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاتٍ اللہ کے نور کی مثال ایک ایسے طاق کی طرح ہے فِي هَا مِسْبَاحٌ جس میں کیا ہو چراغ ہو الْمِسْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ زُجَاجَةٍ کہتے ہیں شیشے کو بھئی الْمِسْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ وہ چراغ جو ہے شیشے میں رکھا ہو اَزْزُجَاجَةُ كَأَنَّهَا قَوْقَبٌ دُرِّيُن اور وہ شیشہ جو ہے كَأَنَّهَا قَوْقَبٌ دُرِّيُن گویا کہ وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہو قَوْقَبٌ ستارہ دُرِّيُن چمکتا ہوا تو وہ شیشہ گویا کہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہو تو دوبارہ دیکھنے ترجمہ فِيهَا مِسْبَاحٌ اے سچا تاک کہ اس کے اندر چراغ رکھا ہو الْمِسْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ اور وہ چراغ جو ہے شیشے میں ہو اَزْزُجَاجَةُ كَأَنَّهَا قَوْقَبٌ دُرِّيُن اور وہ شیشہ گویا کہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہو وَقَقَوْلِ شَاعِر اور جیسے کہ ایک شاعر کا قول ہے اِذَا نَزَلَ الْحَجَّاجُ اَرْضًا مَرِيزَةً جب اترتا ہے حجاج ارضًا مریزتًا کسی بیمار زمین میں ارضًا چونکہ مؤنس ہے عربی کے اندر تو اس کی صفت مریزتًا مؤنس لائی گئی جب حجاج جو ہے وہ نازل ہوتا ہے اترتا ہے کسی بیمار زمین پر تَتَبْعَ اَقْصَادَائِهَا تَتَبْعَ کا معنی ہے تلاش کرنا تَتَبْعَ کا کیا معنی ہے تلاش کرنا اقصہ اقصہ کہتے ہیں آخری کنارے کو آخری کسی چیز کا آخری کنارہ دائیہا دائن کہتے ہیں مرض کو اور بیماری کو تو جب حجاج کسی بیمار زمین پر اترتا ہے تَتَبْعَ اَقْصَادَائِهَا تو وہ تلاش کر لیتا ہے اس کے مرض کے آخری کنارے کو اس بیمار زمین کے مرض کے آخری کنارے کو وہ تلاش کر لیتا ہے یعنی یوں کہیں بیماری کی جڑ تک وہ پہنچ جاتا ہے فَشَفَاحَا تو اس کو پھر شفا دے دیتا ہے اس زمین کو کیا کر دیتا ہے جڑ بیماری کی جڑ وہ تلاش کر لیتا ہے اس کا پتہ لگا لیتا ہے فَشَفَاحَا تو اس کو پھر شفا دے دیتا ہے شفاہَ مِنَ الدَّاعِ الْعُضَالِ یہ عین پر زمہ پڑھیں بھئی شفاہَ مِنَ الدَّاعِ الْعُضَالِ لَذِي بِهَا دا کسے کہتے ہیں ابھی گزرا داؤن مرض اور بیماری کو اور داؤن عُضَالن زاد کے ساتھ داؤن عُضَالن لَعِلَاج بِمَارِی کو کہتے ہیں داؤن عُضَالن کسے کہتے ہیں لَعِلَاج شفاہَ مِنَ الدَّاعِ الْعُضَالِ لَذِي بِهَا شفاہ دے دیتا ہے اس زمین کو اس لا علاج بیماری سے الَّذِي بِهَا جو اس کے ساتھ ہوتی ہے جو زمین کو لگی ہوتی ہے اس لا علاج بیماری سے اس زمین کو شفاہ دے دیتا ہے غلامن اے ہوا غلامن وہ ایک ایسا لڑکا ہے غلام عربی زبان میں غلام کو بھی کہتے ہیں اور لڑکے کو بھی کہتے ہیں غلامن وہ ایک ایسا لڑکا ہے اِذَا حَزَّالْقَنَاتَ حَزَّا کے معنی حرکت دینا قنات گولتا کے ساتھ قنات کہتے ہیں نیزے کو غلامن اِذَا حَزَّالْقَنَاتَ وہ ایک ایسا لڑکا ہے جب وہ حرکت دیتا ہے نیزے کو سقاہا تو اس کو سیراب کر دیتا ہے کیا کرتا ہے سیراب کر دیتا ہے تو یہ کوئی شاعر ہے اور حجاج کی تعریف کر رہا ہے اِذَا نَزَلَ الْحَجَّاجُ اَرْغَنْ مَرِيزَةً جب حجاج اُترتا ہے کسی بیمار زمین میں یعنی جہاں بغاوت وغیرہ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے بغاوت وغیرہ ہوتی ہے بغاوت کا مرض ہوتا ہے جس زمین میں جب وہاں حجاج آتا ہے تَتَبْعَ اَقْصَدَائِهَا تو وہ تلاش کر لیتا ہے اس زمین کے اس مرض کے آخری کنارے کو یعنی اس کی جڑ تک پہنچ جاتا ہے یعنی اس بغاوت کی بغاوت کی جڑ اور اس کے اثباب کا پتہ چلا لیتا ہے فَشَفَاحَا تو پھر اس زمین کو کیا کرتا ہے شفا دے دیتا ہے یعنی اس سے بغاوت کے مرض کو ختم کر دیتا ہے شفاہَ مِنَدْدَائِلْعُضَالِلَّذِي بِهَا وہ شفا دے دیتا ہے اس زمین کو اس کے اس لاعلاج مرض سے الَّذِي بِهَا جو اس زمین کو لگا ہوتا ہے یعنی اس بغاوت کے مرض کو غلام انہوں نے ایک ایسا لڑکا ہے اِدَا حَزَّ الْقَنَاطَا جب وہ نیزے کو حرکت دیتا ہے سَقَاحَا تو اس کو سیراب کرتا ہے یعنی باغیوں کے خون کے ساتھ اس کو سیراب کر دیتا ہے ان باغیوں کو ختم کر دیتا ہے تو یہ شیر مثال ہے تشابہ الاطراف کی بھئی دیکھئے پہلے شیر کے آخر میں آیا فَشَفَاحَا شفاہا آیا پہلے شیر کے آخر میں تو اگلے شیر کے شروع میں آگیا شفاہا تو یہ کیا ہے تشابہ الاطراف بھئی بات سمجھ میں آگئے بھئی اَلْجِنَاطُهُ وَتَشَابُهُ الَّفْضَيْنِ فِي النُّطْقِ لَا فِي الْمَعْنَا اگلی سنعت ہے سنعت جناس بھئی جناس سنعت جناس وَتَشَابُهُ الْلَفْضَيْنِ وہ دو لفظوں کا ایک دوسرے کے مشابہ ہونا فِي النُّطْقِ بولنے میں یعنی تلفز میں لا فِي المعنى نَكِي مَعْنَا تو دو لفظ بولنے میں ایک جیسے ہو تلفز بالکل ایک جیسا ہو اور معنی کیا ہو الگ الگ ہو اس کو کہتے ہیں سنعت جناس بھئی کیا کہتے ہیں جناس جو ہے وہ دو لفظوں کا باہم ایک دوسرے کے مشابہ ہونا ہے فِي النُّطْقِ بولنے میں یعنی تلفز میں لا فِي المعنى نَكِي مَعْنَا مِن وَيَقُونُ تَعْمًا وَغَيْرَ تَعْمٍ اور یہ جناس یا تو تام ہوگا یا غیرِ تام تام کا معنی پورا یعنی کامل یعنی یہ جناس کامل ہوگا کامل جناس ہوگا یا غیرِ کامل جناس ہوگا جناس کامل کسے کہتے ہیں پہلے وہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں فَتْ تَعْمُو فَتْ جناسِ تَعْمُو مَتْتَفَقَتْ حُرُوفُهُ فِي الْحَيْئَةِ وَالنَّوْعِ وَالْعَدَدِ وَالتَّرْتِيبِ جناس تام وہ ہے وہ لفت کہ اتفقت حروف کہ جس کے حروف متفق ہوں فِي الْحَيْئَةِ صورت میں وَالنَّوْعِ اور قسم میں وَالْعَدَدِ اور تعداد میں وَالتَّرْتِيبِ اور تَّرْتِيبِ بھئی یاد رکھ یہ چار شرطیں ہیں بھئی جناس تام انہوں نے بتایا ایک ہے جناس تام ایک جناس غیر تام تام کا معنی یعنی کامل پورا ایک کامل جناس ہے ایک غیر کامل جناس کامل جناس وہ ہے جس میں وہ جو دو حرف ہیں جناس کہتے کس کو تھے دو لفظوں کے ایک اُسرے کے مشابہ ہونا تو وہ مشابہت جو ہے حیعت کے اندر بھی ہو نوع میں بھی ہو عدد میں بھی ہو اور ترطیب میں ان چاروں چیزوں کے اندر جب اتفاق ہو دو لفظوں کا تو اس کو جناس تام کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جناس تام کونسی چار چیزیں نمبر ایک حیعت نمبر دو نوع نمبر تین عدد نمبر چار ترطیب یہ چار چیزیں ہیں بھئی ان چاروں کا ہونا ضروری ہے دونوں لفظوں میں حیعت کسے کہتے ہیں یاد رکھئے حیعت وہ جو لفظ کی صورت ہے حرکت اور سکون کے اعتبار سے کس اعتبار سے حرکت اور سکون کے اعتبار سے مثلاً پہلے لفظ کے اندر پہلے حرف پر زبر ہے دوسرے لفظ میں بھی پہلے پر کیا ہو زبر ہو پہلے لفظ میں دوسرا حرف ساکین تھا تو دوسرے لفظ میں بھی دوسرا حرف کیا ہونا چاہیے ساکین تیسرا لفظ پہلے لفظ پہلے لفظ کے اندر اگر متحرک ہے تو دوسرے لفظ میں ہونا چاہیے سورت سمجھ میں آگئی یعنی بیعائی نہیں ہی اسی جیسے اعراب ہوں اس لفظ اعراب نہیں اعراب تو آخری حرکت کو کہتے ہیں اسی جیسی حرکت ہو اسی جیسی اس کے حروف کی حرکت یعنی بالکل ایک جیسے سیغیں ہوں بھئیوں کہیے اور یاد رکھئے آخری حرف کی حرکت کا اعتبار نہیں آخری حرف جو ہوگا کوئی بھی اسم وغیرہ ہو آخری حرف کا اعتبار نہیں کیونکہ آخر میں تو اعراب آیا کرتے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں اس کو نہیں دیکھنا آخر کو باقی حروف کی اندر حرکتیں بلکل ایک جیسی ہونی چاہیے سمجھ میں آیا زبر کے مقابلے میں دوسری طرح بھی زبر ہو سکون کے مقابلے میں سکون ہو زیر کے مقابلے میں زیر ہو وغیرہ سارا ایک جیسے تو یہ ہے اس طرح ہوں گے تو کہا جائے گا کہ ان کی حیعت میں اتفاق ہے ان کی حیعت متفق ہے ون نوعی دوسری چیز ہے نوع بھئی یاد رکھئے نوع سے مراد یہ حروف تحجی جو ہیں ان میں سے ہر ہر ایک نوع ہے الف با تا سا آپ یہ حروف تحجی ہیں تو الف یا یوں کہیں شروع میں یہ جو حمزہ ہے دیکھو حمزہ ایک نوع با الگ نوع تا الگ نوع سا الگ نوع جین الگ نوع تو نوع کے اندر بھی اتفاق ہونا چاہیے یعنی پہلے لفظ کے شروع میں اگر حمزہ ہے تو دوسرے میں بھی کیا ہونا چاہیے دوسرے لفظ میں وہاں پر بھی شروع میں حمزہ ہونا چاہیے پہلے لفظ کے اندر اگر دوسرے نمبر پر مثلا نون ہے تو دوسرے لفظ کے اندر بھی دوسرے نمبر پر کون سا حرف ہونا چاہیے نون ہونا چاہیے پہلے لفظ کے اندر اگر تیسے نمبر پر مثلا سین ہے تو دوسرے لفظ میں بھی تیسرے نمبر پر کیا ہونا چاہیے سین ہونا چاہیے تو پھر ہم کہیں گے ان کی نوع کیا ہے ایک ہی ہے عادت عادت یعنی تعداد خروف بھی ایک جیسی ہو ایک لفظ میں اگر تین خروف ہیں تو دوسرے لفظ میں بھی کتنے خروف ہونے چاہیے تین ہونے چاہیے یہ ہے عادت ترکیب بھی اسی طرح ہونی چاہیے یعنی ایک لفظ میں حمزہ پہلے ہے تو دوسرے میں بھی حمزہ پہلے ہی ہونا چاہیے دوسرے میں سین درمیان میں ہے تو یہاں پر بھی سین کیا ہونا چاہیے درمیان میں ہی ہونا چاہیے تو لہٰذا جنہ سے تام کسے کہتے ہیں کہ دونوں لفظ آپس میں متفق ہوں کتنی چیزوں میں چار چیزوں میں حیعت نوع عادت اور ترکیب تو جب حیعت کی قید لگا دی حیعت کی حیعت ایک جیسی ہونی چاہیے لہٰذا بردن اور بردن یہ لفظ خارج ہو گئے جنہ سے تام سے یعنی جنہ سے تام نہیں کیوں نہیں تام حیعت ایک جیسی نہیں اس لئے کیونکہ اگرچہ حروف ایک جیسے ان کی تعداد وغیرہ بھی ایک جیسی لیکن پہلے لفظ میں باپر پیش ہے اور دوسرے بردن کے اندر باپر کیا ہے زبر ہے تو حیعت ایک جیسی نہیں اور نوع کی قید لگا دی تو لہٰذا یفرحو اور یمرحو یہ اس جیسے الفاظ نکل گئے کیونکہ یفرحو میں دوسرے نمبر پر کیا ہے فاغ اور یمرحو میں دوسرے نمبر پر کیا ہے میم ہے تو یہ ایک نوع کے نہ رہے دونوں جگہ فاغ ہوتی تو پھر ہم کہتے یہ ایک نوع کے ہیں بات سمجھ میں آگئے عدد کی قید لگا دی تو لہذا ساق اور مساق یہ نکل گئے کیونکہ ساق کے اندر سین الف قاف تین حروف ہیں تو مساق کے اندر شروع میں ایک میم زائد ہے تو عدد حروف ایک جیسے نین میں اور ترتیب کی قید لگا دی تو لہذا حت فن اور فتح فن جیسے لفظ نکل گئے حت فن اس میں بھی حا تا اور فا ہے فتح فن میں بھی وہی حروف ہیں لیکن ترتیب وہ نہیں ہے بھئی وہاں حت فن میں خا پہلے تھی اور فا آخر میں تو فتح فن میں فا پہلے ہے اور خا آخر میں اس کا عقف ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو جناسے تام کے اندر دو لفظوں کا اتفاق ضروری ہے کتنی چیزوں کے اندر چار چیزوں میں پہلی چیز حیعت میں یعنی حرکتوں میں اور حرکت اور سکون میں اور دوسری چیز نو میں اور تیسی چیز آجت اور چوتھی چیز ترتیب میں بھئی پھر یاد رکھئے آگے تقسیم کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ دو قسم پر ہے یا تو یہ متماصل ہوگا یا مستوفہ ہوگا کیا ہوگا متماصل یا مستوفہ متماصل وہی جناسے تام کی قسم ہے جب دونوں لفظ ایک ہی قسم کے ہوں اب یہاں قسم کا اور معنی یعنی ایک قسم ہے تو دوسرا بھی قسم ہو ایک فیل ہے تو دوسرا بھی کیا ہونا چاہیے فیل ہونا چاہیے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو اس کو کیا کہیں گے جناسے تام ہو اور لفظ بھی ایک ہی قسم کیوں یعنی ایک قسم ہے تو دوسرا بھی اسم ہو ایک فیل ہے مثلا تو دوسرا بھی فیل ہو تو اس کو جناسے متماصل کہیں گے اور اگر دونوں لفظ الگ الگ نوع کے ہیں یعنی ایک قسم ہے تو دوسرا لفظ کیا ہے فیل ہے بھئی حیعت بھی ایک جیسی ہے ان کی اور نوع بھی ایک جیسی ہے ان کی حروف ایک جیسی ہیں اور ان کی تعداد بھی حروف کی ایک جیسی ہے ترتیب بھی ایک جیسی ہے لیکن ہے ایک اسم اور ایک ہے فیل ایک اسم ہے اور ایک فیل تو اس کو جناسے متماسل نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے جناسے مستوفہ کیا کہیں گے جناسے مستوفہ خرج سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں وَهُوا متماصل اور جناس جو ہے وہ متماسل ہوگا اگر وہ دو ایسے لفظوں کے درمیان ہوا من نوع واحد جو ایک ہی نوع کے ہوں جو کس کے ہوں اوپر جو نوع آیا تھا اس سے مراد تھے وہ حروف ہر حرف کیا ہے حروف تحجیمی سے ہر حرف کیا ہے ایک نوع یہاں نوع سے کیا مراد ہے اسم یا فیل وغیرہ ہونے میں کہ ایک اسم ہے تو دوسرا بھی اسم ہو تو کہتے ہیں وہ ہوا متماسل انکانہ بین لفظینی من نوع واحد اور جناس ہویا تو متماسل ہوگا اگر دو ایسے لفظوں کے درمیان ہوا من نوع واحد جو ایک ہی نوع کے ہوں نحو مثال کے طور پر لم نلق غیرک انسانی یلاد بھی فلا برخت لعین الدہر انسانا اب یہاں مقام استشحاد ہے انسان بھئی پہلے مصرے میں بھی لفظ آیا انسان دوسرے مصرے کے اندر بھی لفظ آیا انسان لیکن پہلا انسان جو لفظ آیا اس کا معنی ہے جو آپ بھی استعمال کرتے ہیں انسان بھئی آدمی بھئی کیا معنی ہے آدمی اور دوسرا جو انسان آیا لفظ وہ آنکھ کی پتلی مراد ہے اسے کیا مراد ہے آنکھ کی پتلی بھئی اس کو بھی عربی زبان میں انسان کہتے ہیں بھئی آنکھ کی پتلی کسے کہتے ہیں جانتے ہیں یا نہیں جانتے بھئی بھئی یہ جو آنکھ کے اندر سیاہی ہے سیاہ دائرہ ہے یہ اس سیاہی کے اندر ایک اور چھوٹا سا سیاہ دائرہ اگر آپ نے غور کیا ہو دکھائی دیتا ہے بھئی اس کو کہتے ہیں آنکھ کی پتلی بھئی سمجھ میں آیا بھئی اور اس کے ذریعے ڈاکٹر وغیرہ عموماً انسان کی موت کا پتہ چلاتے ہیں زندہ شخص کی یہ آنکھ کی پتلی اس میں چمک ہوتی ہے اور یہ کھلی واضح ہوتی ہے جبکہ مردہ شخص جیسے انسان مرتا ہے تو یہ پتلی میں کوئی واضح فرق آ جاتا ہے دیکھتے ہی فورا پہچان لیتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ اس کو بھی انسان کہتے ہیں عربی میں یہ آنکھ کی پتلی تو اب دیکھئے پہلا لفظ بھی ہے انسان دوسرا لفظ بھی ہے انسان حیعت میں بھی یہ دونوں لفظ ایک جیسے نو کے اندر بھی بھئی ایک جیسے حروف ہیں ان دونوں میں عدد حروف بھی ایک برابر ہیں ان دونوں لفظوں کے اور ترطیب بھی حروف کی ان کے اندر ایک ہی جیسی ہے تو لہذا ان میں جناس تام ہے کیا ہے جناس تام اور پھر نیس دونوں اسم ہیں تو یہ جناس تام متماثل ہوا بھئی بات سمجھ میں آگئے لَمْ نَلْقَ غَيْرَكَ انْسَانًا لَقِيَ يَلْقَا کے مانعے ہوتے ہیں ملاقات کرنا شاعر کہتا ہے لَمْ نَلْقَ ہم نے ملاقات نہیں کی غیرہ کا آپ کے علاوہ انسانا کسی ایسے انسان سے يُلَازُ بِهِ یہ اعراض غلط لگے ہوئے ہیں بھئی يُلَازُ یہ فیل ہے اور بھی یہ بات جار رہا ہے اور ہاں الگ اب ضمیر ہے بھئی بات جار رہا ہے لَعْظَ يُلَازُ کے معنی ہوتے ہیں پناہ پکڑنا کسی کی حفاظت حاصل کرنا بھئی کسی کی حفاظت میں آنا اور انسان ہے نکرہ اور يُلَازُ اس کے بعد فیل آیا اور نکرہ کے بعد فیل آیا تو عموماً اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت اور محصوب صفت کا ترجمہ کرتے ہوئے محصوب سے پہلے کیا لسلاتے ہیں ایسا یا ایسی کا تو شاعر کہتا ہے لَمْ نَلْقَ غَيْرَكَ انسانا يُلَازُ بِهِ ہم نے ملاقات نہیں کی آپ کے علاوہ کسی ایسے انسان سے يُلَازُ کہ پناہ پکڑی جائے بھی اس کے ساتھ جس کے ساتھ کیا کی جائے جس کی پناہ پکڑی جائے یعنی جس کی حفاظت حاصل کی جائے جو کیا کرتا ہے لوگوں کو حفاظت دیتا ہو بھئی لَمْ نَلْقَ غَيْرَكَ انسانا يُلَازُ بِهِ ہم نے ملاقات نہیں کی آپ کے علاوہ کسی ایسے انسان سے يُلَازُ بِهِ کہ اس کی پناہ پکڑی جاتی ہو فَلَا بَرِخْتَ فَلَا بَرِخْتَ یہ وہی افعال ناقصہ میں آپ نے پڑھا ہے مَا بَرِخَ سمجھ میں آیا ہے اسی سے یہ مخاطب کا سیغہ آگیا فَلَا بَرِخْتَ اور مَا بَرِخَ کا کیا معنی آتا ہے مَا ذَالَ ہمیشہ فَلَا بَرِخْتَ پس ہمیشہ آپ جو ہیں لِعَيْنِ دَهْرِ زمانے کی آنکھ کے لیے انسانہ آنکھ کی پتلی ہیں آپ ہمیشہ زمانے کی آنکھ کی پتلی ہیں بھئی یعنی جس کی وجہ سے وہ حیات ہوتی ہے اور اس کا پتہ چلتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے یا یہ دعا دے رہا ہے فَلَا بَرِخْتَ لِعَيْنِ دَهْرِ انسانہ آپ ہمیشہ زمانے کی آنکھ کی پتلی رہیں سمجھ میں آیا بھئی وَمُسْتَوْفَ اور جناسِ تَام کی دوسری قسم ہے مُسْتَوْفَ اِن کَانَ مِن نَوْعَيْنِ اگر وہ دو لفظ کیا ہوں دو نوع سے ہوں دو مختلف انوار سے ہوں یعنی ایک قسم ہو تو دوسرا فیل ہو نحو مثال کے طور پر فَدَارِهِم مَا دُمْتَ فِي دَارِهِم وَأَرْضِهِم مَا دُمْتَ فِي اَرْضِهِم فَدَارِهِم دارِهِم یہ امر کا سیغہ ہے دارا یو داری مدارات سے داری ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو دارا یو داری مدارات کا کیا معنی ہے اچھا برتاؤ کرنا تو شاعر کسی سے کہہ رہا ہے داری اچھا برتاؤ کرو ہم داری ہم ان لوگوں کے ساتھ مَا دُمْتَ یہ وہی مَا دَامَا ہے مَا دَامَا جب تک کے اور مخاطب کا سیغہ اس کے مطابق مَا دُمْتَ فِي دَارِهِم جب تک تو ان کے گھر میں ہے تو دیکھو فَدَارِهِم یہ پہلا داری ہم جو تھا یہ کیا تھا فیل تھا امر کا سیغہ داری ہم اور ہم ضمیر ساتھ ملی ہوئی امر اور دوسرا داری ہم یہاں دار سے کیا مراد ہے گھر مراد ہے دار گھر کو کہتے ہیں تو شاعر کہتا ہے فَدَارِهِم مَا دُمْتَ فِي دَارِهِم کہ تُو ان کے ساتھ اچھا برطاو کر جب تک تُو ان کے گھر میں ہے وَأَرُزِهِم مَا دُمْتَ فِي أَرْزِهِم یہاں پر بھی آرزی ارزا یُرزی سے امر کا سیغہ ہے اور ان کو راضی رکھ وَأَرْزِهِم اور ان کو راضی رکھ مَا دُمْتَ فِي أَرْزِهِم جب تک تُو ان کی زمین میں ہے تو یہاں پر بھی آرزی ہم پہلا آیا اس کے اندر یہ آرزی سیغہ امر ہے اور آرزی ہم دوسرا آیا اس میں یہ آرز کیا ہے زمین کو آرز کہتے ہیں تو دیکھئے دونوں لفظ تلفز میں بلکل ایک جیسے ہیں اور ان کے حروف متفق ہیں حیعت میں بھی نوع میں بھی عدد میں بھی اور کرتیب میں بھی تو جنہ سے تام ہے لیکن نوع مختلف ہے جیسے پہلا داری ہم یہ ہے فیل اور دوسرا داری ہم یہ ہے اسم اور پہلا آرز ہم یہ ہے فیل اور دوسرا آرز ہم کیا ہے اسم ہے یہ تو ایک تقسیم تھی اور دوسری دو قسمیں دوسری دو قسمیں کہ وہ جنہ سے تام یا تو متشابہ ہوگا یا کیا ہوگا مفروغ ہوگا بھئی جنہ سے تام متشابہ یہ ہے توجہ سے سننا کہ دو لفظوں کے درمیان تلفز کے اعتبار سے دو لفظ بلکل ایک جیسے ہیں دو لفظ کیا ہیں ایک جیسے لیکن ان میں سے ایک لفظ مفرد ہے اور دوسرا مرقب ہے ایک لفظ ہوگا اور دوسرا دو یا دو سے زیادہ لفظ ہوں گے بھئی وہ مرقب ہوں گے سورت سمجھ میں آگئے اور پھر جب ایک لفظ مرقب ہو اور ایک مفرد ہو تو ان دونوں کا تلفز تو ہے ایک جیسا تلفز تو جنہ سے تام میں بلکل ایک جیسا ہوگا تلفز تو ہے ایک جیسا رسم الخط یعنی لکھنے کے اندر بھی بلکل ایک جیسے ہوں گے یا ایک جیسے نہیں ہوں گے اگر لکھنے میں بلکل ایک جیسے ہیں تلفز میں بھی ایک جیسے ایک مفرد ہے اور ایک کیا ہے مرقب ہے تلفز میں بلکل ایک جیسے ہیں لیکن لکھنے میں لکھنے میں بھی اور لکھنے میں بھی متفق ہیں ایک جیسے ہیں تو اس کو کہیں گے متشابہ اس جنہ سے تام کو کیا کہیں گے متشابہ اور اگر لکھنے میں ایک جیسے نہیں ہے تو اس کو جناس تام مفروق کہیں گے کیا کہیں گے مفروق کہیں گے تو کہتے ہیں وہ متشابہ انکان بین لفظین احدہما مرقب والآخر مفرد والتفقا فی الخط اور وہ جناس متشابہ ہے اگر وہ ایسے لفظوں کے درمیان ہو احدہما مرقب ان کے ان دو میں سے ایک مرقب ہو والآخر مفرد اور دوسرا مفرد ہو والتفقا فی الخط اور دونوں متفق ہوں کس کے اندر خط میں یعنی لکھنے میں نفو مثال کے طور پر اذا ملک لم يكن زاہبہ فدعہ فدولتہ زاہبہ بھئی یہاں دو دفعہ لفظ آیا زاہبہ زاہبہ جو پہلا زاہبہ آیا یاد رکھئے اس میں یہ زاہ الگ ہے اور ہیبہ الگ ہے زاہ یہ وہی زو مال زو مال کا کیا معنی ہوتا ہے مال والا تو زو الگ لفظ ہے اور مال الگ وہی زو مال اگر حالت نصبی میں ہو تو کس طرح پڑھیں گے زا مال یہاں پر بھی حالت نصبی کی وجہ سے زاہبہ پڑھا گیا زاہبہ تو زاہ الگ ہے اور ہیبہ ہیبہ آپ جانتے ہیں آتیئے اور توفے کو کہتے ہیں فقہ میں بھی آپ پڑھتے ہوں گے کتاب الہی بابی بات سمجھ میں آگئے اور دوسرا زاہبہ آیا زاہبہ وہ زہبہ یا زہبو سے ہے زاہبہ تن جانے والا اس میں فاعل کا صغہ ہے معنیس کا تو پہلا زاہبہ تن آیا اور دوسرا بھی زاہبہ تن آیا تو یہ ایک پہلا مرقب ہے دو لفظوں سے اور دوسرا مفرد ہے ایک ہی سیغہ ہے اچھی طرح بات سمجھ میں آگئے تو شاعر کہتا ہے اِذَا مَلِكُ الْلَمْ يَقُنْ زاہِبَتٍ جب بادشاہ نہ ہو زاہِبَتٍ کیا مانا ہاں ہیبے والا نہ ہو یعنی عطیئے دینے والا نہ ہو فدعہ تو تو اس کو چھوڑ دے فَدَوْلَتُهُ زَاہِبَا دولت کہتے ہیں حکومت کو فَدَوْلَتُهُ زَاہِبَا تو اس کی حکومت جو ہے زاہِبَا جانے والی ہے جب بادشاہ انعامات اور عطایا دینے والا نہ ہو کسی کو کوئی انعام دیتا ہی نہیں ہے سب کچھ اپنے پاس روک کر رکھا ہے کسی کی مدد نہیں کرتا تو چھوڑ دو اس کو جلدی اس کی حکومت جانے والی ہے اِذَا مَلِكُلْ لَمْ يَكُنْ زَاہِبَةٍ جب بادشاہ نہ ہو ہیبا کرنے والا فَدَعْهُ تو تو اس کو چھوڑ دے فَدَوْلَتُهُ زَاہِبَةُ تو اس کی دولت جانے والی ہے تو دیکھئے پہلا زاہِبَا اور دوسرا زاہِبَا یہ دونوں لفظ حیعت نوع عدد اور ترقیب کے اعتبار سے بلکل ایک جیسے ہیں لیکن پہلا ہے مرقب زا اور ہیبا سے اور دوسرا کیا ہے مفرد ہے ایک ہی لفظ ہے زاہِبَة زہابَةِ وَمَفْرُوقُنْ اور جناس مفروق ہوگا اِلَّمْ يَتَّفِقَا اگر وہ دونوں لفظ رسم الخط میں متفق نہ ہوں ایک لفظ ہے مفرد ایک لفظ کیا ہے مرقب اور رسم الخط بھی ایک جیسا نہیں تو اس کو کیا کہیں گے جناس تام مفروق بھئی نحو مثال کے طور پر کل لکم قد اخذ الجام وَلَا جَامَ لَنَا مَالَّذِي ضَرَّ مُدِيرَ الْجَامِ لَوْ جَامَ لَنَا شاعر کہتا ہے کل لکم قد اخذ الجام تم سب جو ہو کل لکم تم میں سے ہر ایک جو ہے قد اخذ الجام تحقیق اس نے جام لے لیا اس نے شراب کا جام لے لیا وَلَا جَامَ لَنَا اور ہمارے لئے کوئی جام نہیں ہمیں جام نہیں ملا ہمارے لئے کوئی جام نہیں مَالَّذِي ضَرَّ مُدِيرَ الْجَامِ مَالَّذِي وہ کیا چیز ہے ذرہ کہ وہ نقصان دیتی مُدیرَ الْجَامِ ادارہ یدیر مدیر اس میں فائل ہے گھومانے والا حرکت دینے والا مَالَّذِي ضَرَّ وہ کیا چیز تھی جو نقصان دیتی مُدیرَ الْجَامِ جام کو گھومانے والے کو جام کو حرکت دینے والے کو یعنی ساقی کو ساقی جو شراب پلانے والا ہے اس کو کیا چیز نقصان دے رہی تھی لَوْ جَامَلَنَا اگر وہ ہم سے اچھا سلوک کرتا یعنی ہمیں بھی وہ شراب کا جام دیتا تو دیکھئے یہاں آخر میں آیا جامَلَنَا جامَلَنَا جامَلَا يُجَامِلُو کے معنی ہوتے ہیں اچھا سلوک کرنا یہ فیل ہے کیا ہے؟ فیل ہے اور پچھلے مصرے کے آخر میں آیا تھا وَلَا جَامَلَنَا اور ہمارے لئے کوئی جام نہیں ہے تو بالکل ایک جیسا تلفز ہے لَا جَامَلَنَا اور اگلے مصرے کے آخر میں بھی آیا جامَلَنَا تو پہلے میں بھی جامَلَنَا اور دوسرے میں بھی جامَل لیکن فرق کیا ہے؟ پہلا ہے مرقب جام لفظ الگ ہے اور لَنَا الگ ہے اور دوسرے میں جاملَنَا ایک ہی لفظ ہے سمجھ میں آیا بھئی؟ اور رسم الخط دونوں کا الگ الگ ہے پہلے میں آپ دیکھ رہے ہیں جام کا میم الگ ہے لَنَا سے بھئی؟ اور دوسرے میں جاملَنَا کے اندر میم کو لام کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے تو یہ جناسِ تام مفروغ ہے کہ ایک لفظ مرقب ہے ایک لفظ مفرد ہے اور دونوں کا رسم الخط الگ الگ ہے بھئی؟ آپ کہیں گے کہ وَلَا جَامَلَنَا یہ جاملَنَا یہ مرقب ہے کیونکہ دو لفظ ہیں تو دوسرے آگے بھی جاملَنَا وہ بھی تو مرقب ہے جاملَا فیل اور نَا زمیر ہے ساتھ بھئی؟ نَا کیا ہے؟ زمیر تو جواب یہ کہ زمیرِ متصل وہ چونکہ کلمے سے الگ ہو ہی نہیں سکتی زمیرِ متصل لہٰذا اس کو جزے کلمہ شمار کیا جاتا ہے تو اس کو ایک ہی لفظ شمار کیا جائے گا مانا سمجھ میں آگے اچھی طرح كُلُّكُمْ قَدْ أَخَذَ الْجَامَ وَلَا جَامَلَنَا مَلَّذِي ضَرَّ مُدِيرَ الْجَامِي لَوْ جَامَلَنَا تم میں سے ہر ایک نے جام لے لیا اور ہمارے لئے کوئی جام نہیں ہے مَلَّذِي ضَرَّ مُدِيرَ الْجَامِ کیا چیز نقصان دے رہی تھی جام بھومانے والے کو یعنی ساقی کو لَوْ جَامَلَنَا اگر وہ ہم سے اچھا سلوک کرتا بھئی اچھا بھئی جناسستان کی دو تین مثالیں اور بھئی جیسے ایک شاعر کہتا ہے ایک شاعر کہتا ہے تَرَقْتُ الْبَابَ حَتَّى كَلَّمَتْنِي تَرَقْتُ الْبَابَ فوا ہے را خواف دو نقطوں والا اور تَرَقْتُ الْبَابَ حَتَّى كَلَّ کَلَّ یہ الگ لکھنا ہے مَتْنِي یہ الگ لکھنا ہے یہ الگ لفظ ہے کَلَّ کاف چھوٹا بھئی کاف لام لکھ لیا بھئی تَرَقْتُ الْبَابَ حَتَّى كَلَّ مَتْنِي دوسرا مصرہ وَلَمَّا كَلَّمَتْنِي کَلَّمَتْنِي یہاں ملا کر لکھنا ہے دوسرا مصرہ وَلَمَّا كَلَّمَتْنِي پہلے کَلَّا اور مَتْنِي کو الگ لکھا تھا ہم ملا کر لکھنا ہے سارا کَلَّمَتْنِي اگل آفزاز بھی اسی طرح ملا کر لکھنا ہے کَلَّمَتْنِي لکھ لیا بھئی بھئی دیکھئے تَرَقْتُ الْبَابَ تَرَقْتُ الْبَابَ شاعر کہتا ہے کہ میں محبوبہ سے ملنے گیا تَرَقْتُ الْبَابَ میں نے دروازہ کھٹ کٹایا تَرَقْتُ الْبَابَ کے کیا معنی ہے تَرَقْتُ الْبَابَ میں نے وہ دروازہ کھٹ کٹایا حَتَّى قَلَّمَتْنِي کَلَّا کے معنی ہے تھک جانا مَتْنِي مَتْنُون کہتے ہیں کمر کو مَتْنِي میری کمر حَتَّى قَلَّمَتْنِي یہاں تک کہ تھک گئی میری کمر یعنی انتظار کرتے کرتے میری کمر تھک گئی تَرَقْتُ الْبَابَ حَتَّى قَلَّمَتْنِي میں نے دروازہ وہ دروازہ کھٹ کھٹایا یہاں تک کہ میری کمر تھک گئی یعنی میں تھک گیا وَلَمَّا قَلَّمَتْنِي تو وہ بڑی دیر بعد آئی وَلَمَّا قَلَّمَتْنِي کَلَّمَا یُکَلِّمُوں کے معنی بات کرنے کے وَلَمَّا قَلَّمَتْنِي اور جب اس نے مجھ سے بات کی کَلَّمَتْنِي تو اس نے مجھے زخمی کر دیا میرے دل کو کیا کر دیا زخمی کر دیا تو کَلَّمَا کے ایک معنی زخمی کرنے کے بھی آتے ہیں آپ نے پڑا ہے جامی وغیرہ کے شروع میں کلمہ کی بحث میں ذکر کیا جاتا ہے شیر کا معنی سمجھ میں آ گیا وَلَمَّا قَلَّمَتْنِي کَلَّمَتْنِي اور جب اس نے مجھ سے بات کی تو کَلَّمَتْنِي مجھے زخمی کر دیا یعنی میرے دل کو زخمی کر دیا آپ دیکھئے بھئی دوسرے شیر مصرے کے اندر جو آئے نا کَلَّمَتْنِي کَلَّمَتْنِي یہ مثال ہے کچھ یہ ہے متماسل کیا ہے متماسل دونوں لفظ دونوں فیل ہیں ایک ہی نوڑ کے ہیں اور حیعت نو عدد اور ترقیب ساری ان میں ایک جیسی ہے تو ان میں کونسا جناس ہے جناس تام متماسل اور پہلے مصرے کے اندر جو آیا نا کَلَّمَتْنِي اس کے اعتبار سے ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ ہے جناس تام مفروغ بھئی جناس تام مفروغ کیونکہ یہاں پر کَلَّمَتْنِي مِلَا کر لکھا گیا ہے اور اوپر کَلَّا الگ لکھا گیا ہے اور متنی الیدہ ہے بھئی دوسرا دوسری مثال ایک اور شیر ہے بھئی شاعر کہتا ہے اِنَّ فِي بُسْتَانِنَا نَارَنْ جَنَا جلدی لکھئے بھئی جلدی اِنَّ فِي بُسْتَانِنَا نَارَنْ جَنَا من جنا من الگ لکھیں گے جنا یا کے ساتھ لکھیں گے اوپر کھڑی زبر آئے گی من جنا پھر آگے ملا کر لکھیں گے نارن جنا من جنا نارن جنا لکھ لیا بھئی اس سے آگے اب لکھنا ہے نارن نارن نون علف را علف نارن اور پھر آگے دوبارہ جنا جین نون یا الگ لکھنا ہے جین نون یا جنا کھڑی زبر اوپر آئے گی لکھ لیا بھئی اِنَّ فِي بُسْتَانِنَا نَارَنْ جَنَا من جنا نارن جنا نارن جنا اِنَّ فِي بُسْتَانِنَا بے شک ہمارے باغ میں نارن جانا نارن جانا نارنگی بھئی نارنگی وہ آپ نے اگر دیکھا ہو بھئی یہ لیمو کے برابر چھوٹے چھوٹے سے مالٹوں کی قسم ہوتی ہے ایک بھئی چھوٹے سے اس کو کیا کہتے ہیں نارنگی کہتے ہیں بھئی تو شاید کہتا ہے اِنَّ فِي بُسْتَانِنَا نارن جنا بے شک ہمارے باغ میں ہماری نارنگیاں ہیں من جنا جنا یجنی کے معنی ہوتے ہیں درخت سے پھل چننا درخت سے پھل توڑنا اتارنا من جنا نارن جنا جس نے ہماری نارنگیوں کو توڑا نارن جنا نارن آگ کو جنا توڑا اس نے اس نے کس کو توڑا آگ کو توڑا ہے ہم اسے نبٹ لیں گے وہ دیکھ لے گا کس طرح اس نے ہماری نارنگیاں توڑیں بھئی بات سمجھ میں آگئے تو دیکھئے بھئی مقام استشحاد ہے ایک نارن جانالا اور کوئی بھی لفت دے لیں چاہے پہلے مصرے والا دیکھ لیں یا دوسرے مصرے میں جو درمیان میں آیا اور ایک آخری نارن جانا تلحفظ میں بلکل ایک جیسے ہیں نارن جانا وہ بھی ہے نارن جانا لیکن پہلا نارن جانا وہ کیا ہے مفرد ہے کیا ہے کیونکہ ضمیر متصل ہے نا نارن جانا نازمیر ضمیر متصل ہے اور ضمیر متصل کو کیا سمجھے جاتا ہے جوزے کلمہ سمجھا جاتا ہے تو مفرد ہے اور دوسرا ہے نارن جانا نارن مفعول مقدم ہے اور جناہ فیل ہے تو وہ مرکب ہے اور رسم الخص دونوں کا الگ ہے بھئی لہذا یہ کون سے قسم ہوئی مفروغ جناس تام مفروغ بھئی فارسی میں اس کی مثال بھئی رحمت حق بہانہ میں جوید رحمت حق بہانہ بہانہ میں جوید یعنی رحمت حق اللہ کی رحمت جو ہے بہانہ میں جوید بہانہ چاہتی ہے بہانہ تلاش کرتی ہے انسان کی مغفرت کے لئے بھئی اور آگے پھر لکھیں رحمت حق بہا نمے جوید رحمت حق بہا نمے جوید یہاں نون کو میم کے ساتھ ملا کر لکھنا ہے نمے جوید پہلے میں بہانہ بہانہ لفظ میں نون اور ہا الگ تھے اب کیسے لکھنا ہے رحمت حق بہا نمے جوید تو رحمت حق بہا بہا کا معنی ہے زیادہ اللہ کی رحمت زیادہ جو ہے نمے جوید نہیں چاہتی اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت بہانہ چاہتی ہے زیادہ نہیں چاہتی تو دیکھئے تلخص دونوں کا بلکل ایک جیسا رحمت حق بہانہ میں جوید رحمت حق بہانہ میں جوید بلکل تقریباً ایک ہی جیسا ہے سمجھ میں آیا بھئی؟ تلخص اور پہلا بہانہ ایک لفظ ہے اور دوسرا بہا نمے جو ہے دوسرے میں یہ جو نون ہے یہ نفی کے لیے ہے یہ الگ لفظ ہے تو یہ رسم الخط دونوں کا الگ الگ پہلا مفرد ہے دوسرا مرقب اور رسم الخط الگ الگ ہے تو اس کو کیا کہیں گے جناس تام مفروغ بھئی اردو میں اس کی مثال بھئی بھئی یہ کوئی سیاستدان تھا یہ اس کو یہ برطانیہ گیا انگلینڈ گیا بھئی اور یہاں کہا اٹھنے کہ میں بیمار ہوں مجھے یرقان ہو گیا ہے یرقان بیماری جس میں آپ جانتے ہیں کہ انسان کا رنگ زرز پڑ جاتا ہے آنکھیں تک اس کی پیلی پڑ جاتی ہیں تو تو کہتے ہیں میں یرقان کا علاج کروانے جا رہا ہوں انگلینڈ بھئی وہاں چلا گیا اور پھر وہاں کہیں اس نے شراب وغیرہ پی اور وہ سب کو پتا چل گیا اخبارات میں بھی اس کا ذکر آیا تو اس پر ایک شائر کہتا ہے شائر کہتا ہے شائر کہتا ہے آپ تو جھڑوانے گئے تھے پی لیا انگلینڈ میں بھئی یہ یرقان اس میں جسم بھی پیلا پڑ جاتا ہے آنکھیں بھی پی لی تو اس کو پی لیا بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پی لیا تو شائر کہتا ہے آپ تو جھڑوانے گئے تھے پی لیا انگلینڈ میں آپ تو انگلینڈ میں پی لیا جھڑوانے یعنی پی لیا اتروانے گئے تھے اس کا علاج کروانے گئے تھے آپ تو جھڑوانے گئے تھے پی لیا انگلینڈ میں اگلا مصرہ پھر دوا کے طور پر کیا پی لیا انگلینڈ میں پھر دوا کے طور پر کیا پی لیا انگلینڈ میں تو دیکھئے دونوں مصروں میں پی لیا لفظ آ رہا ہے لیکن پہلا پی لیا وہ بیماری اور یہ ملا کر لکھیں گے سارا ایک ہی لفظ بھئی اور دوسرے میں جو آیا دوسرے مصرے میں پی لیا وہاں پی الگ اور لیا الگ سمجھ میں آیا بھئی اور رسم الخط دونوں کا الگ الگ ہے بھئی کیا ہے رسم الخط الگ الگ ہے بھئی رسم الخط الگ الگ ہے تو اس کو کیا کہیں گے جناسے تام مفروق بھئی تو چار قسمیں جناسے تام کیا آپ نے پڑھ لی ہیں بھئی متماسل مصطوفہ متشابہ اور مفروق بھئی متماسل جس میں دونوں لفظ اسم ہوں یا دونوں کیا ہوں فیل ہو گئی اور مصطوفہ جس میں اگر ایک اسم ہے تو دوسرا فیل ہو اور متشابہ جس میں ایک لفظ مرکب ہو اور دوسرا مفرد ہو اور رسم الخط ایک جیسا ہو اور مفروق جس میں ایک لفظ مرکب ہے اور ایک مفرد ہے اور رسم الخط بھی دونوں کا الیدہ الیدہ ہو بھئی چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت الکلام